جانو دل محمد کے ہیں جانو تن محمد کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے ازان کا جواب دینے کی خضیلت پر کہ ازان کا جواب دینے سے ہمیں کتنی نیکیہ ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معزز کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جواب دینے والا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور جب معزز کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب دینے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور جب معزز کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ازان دینے والا بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے اور جب معزن کہے حیعا رسولا تو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے اور جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا جواب دینے والا ساتھ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب معزن کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا جواب دینے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے یہ دل سے جواب دیا ہے تو اس کے لئے جنت کی بشارت ہے تو معزن ناظرین اکرام کتنی بڑی بشارت ہے صرف اذان کا جواب دینے پر اور افسوس یہ ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے اذان کو چھوڑ دیتے ہیں اذان سننے کے لئے جو ہمارے باست ٹائم نہیں ہوتا لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کی بشارت اللہ کے نبی دے رہے ہیں اور دوسری حدیث اور اذان سننے والا ہے تو اس کے ذمہ کام ہے ایک تو یہ ہے کہ اذان سننے سنے اور اس کا جواب دے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے اور دوسری حدیث کے اندر حضرت سعید بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ کلمات کہتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے کتنے آدمی گناہ کرتا ہے لیکن تھوڑا سا عمل کرنے پر سارے گناہ اللہ پاک بخش دیتے ہیں اور تیسی حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے اذان سننے کے بعد یہ جو دعا ہے اللہم رب حاضی الدعوت الداما والصلاح القائم آد محمد الوسیلت والفضیل وبعزہم قوم محمود للذی وعدتہ تو یہ کلمات جو آدمی کہتا ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی میری شفاعت کا حق دار ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی تو معزز ناظرین اکرام یہ جو اتنی بڑی فضیلت ہے یہ چھوٹے سے کلمات کہنے پر اتنی بڑی فضیلت کا آدمی حق دار بن جاتا ہے اس دعا کو کہتا ہے جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تو آدمی آزان کے بعد کی دعا کو پڑھتا ہے وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار بن گیا اور قیامت کے دن جس آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کر دی وہ اس کا جنب پہ جانا ضروری ہو جائے گا تو معزز ناظرین اکرام جو کچھ میں نے باتیں کی ہیں اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ پڑھا سنے اس پر اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میں عطا فرمائے